اسلام علیکم دوستو ریال می نائن آئی اور نائن پرو پلس کے بعد یار ریال می نائن ہے میرے پاس انبوکسنگ کے لیے اور آج میں ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤڈڈور میں بنا رہا ہوں موسم بہت اچھا ہے سو میں نے سوچا ہے وائی نوٹ بہار شوٹ کرتے ہیں سو اس باکس کو انبوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریال می نائن ہم کو کیا دے رہا ہے ویسے بہت ساری اچھی چیزیں اس فون کے اندر موجود ہیں ایک دو تو بہت یونیک چیزیں ہیں جو کہ اس پرائیس رینج میں آپ کو مل رہی ہیں تو چلا انبوکس کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں یار میں ہوں مدسر جانگیر فون یہر سے اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہی ہے یار ریال می ہمیشہ ہمیں یلو باکس کے اندر میں فون پروائیڈ کرتی ہے اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ باکس ڈیفرنٹ نہیں ہے سیم ہے تقریباً اور اس کے اندر میں ہمیں فور جی ویرینٹ جو ہے وہ مل رہا ہے سو پاکستان میں ریال می نے اس کو پچپن ہزار کے اندر میں لانچ کیا ہے بہت یونیک فیچرز اس کے اندر جو ہے وہ اس میں سے پہلا تو ایک یہ ہے کہ ایک سو آٹھ میگا پکسل کا کیمرہ جو ہے وہ اس کے اندر مل رہا ہے جو کہ سیمسنگ کا سینسر ہے اس کے ساتھ پانچ جزار امیج کی بیٹری ہے اور پھر تیتیس بارٹ کا فاس چارجر ہے سو ہم کو کافی زبردست چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ مل رہی ہے لیکن مین جو ہے وہ کیمرہ ہی مجھے نظر آ رہا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہونا چاہیے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ فون کے اندر اور کیا کیا کچھ ہے سو یار اس طرح کا فون آپ کو دیکھنے کو ملے گا پلاسٹک باڈی ہے لیکن بالکل نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پلاسٹک باڈی ہے بہت ریفائنڈ قسم کا یہ میٹیریل ہے اور بیک جو آپ اس کی دیکھیں سمود ہے پرنٹ کا کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا ہے مجھے بلکل ویزیبل نہیں ہو رہے ہیں اس کے اندر میں اور آلوہ کہ آپ کو سلیک آن کا کور ضرور مل رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو اس کی ضرورت شاید نہیں پڑے گی کافی خوبصورت لگے گا یہ اور یہاں پر آپ ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ایک سو آرٹھ میگا پکسل کا سنسر جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے اس کے ساتھ دوسرا لینز جو ہے وہ آٹھ میگا پکسل کا ہے جو کا الٹر وائیڈ انگل لینز ہے اور پھر اس کے ساتھ دو میگا پکسل کا میکرو لینز ہے سو ایز زفاری علیمی نے ہم کو ڈپ سینسر کے بھی جائے میکرو اور الٹر وائیڈ انگل لینز دیا ہے آٹھ میلی میٹر کی تھکنس ہے اس کی یار کافی سلیک لکھ ہے کامپیکٹ ہے کافی سالڈ قسم کی گرپ دے رہا ہے سو کوئی پرابلم نہیں ہے اس فون کو زیادہ دیر تک ہولڈ کرنے میں مجھے لگ رہا ہے اور یہ جو کلر ہے یہ سٹار گیز وائٹ کلر ہے آئی تینک یہ زیادہ ڈیمانڈ میں جائے گا جو کہ بنیس پر اس کے دوسرے کلرز ہیں جو کہ ییلو ہے اور سن برس گولڈ ہے جس کو ریل می کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ بلیک ہے اور بھائی فون کو پلٹیں فرنٹ کے اوپر میں تو گوریلا گلاس فائیو کی شیٹ ملتی ہے جو کہ 6.4 انچز کی سپر ایملٹ سکرین ہے 90 ہرٹ سکرین ریفریش ریٹ کے ساتھ میں ہم کو مل رہی ہے 1080 اور 2400 ریزولوشن ہے اس کے اوپر میں آؤڈور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کافی اچھی ویزیبلیٹی نظر آ رہی ہے کوئی ایس اچھ پرابلم نہیں ہے کافی کنٹراسٹی ڈسپلی ہے اور اگر میں انڈور میں لے کر جاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈور کے اندر میں بھی بہت زبردست ہے برائٹنس لیول جو ہے وہ مٹ کے اندر میں ہی کافی اچھی ویزیبلیٹی دیتا ہے یہ یہاں ٹاپ لیفٹ کارنر کے اوپر میں یہ کیامرا ہول ہے جہاں پر 16 میگا پکسل کا سیلفی کیامرا جو ہے وہ پلیس ہوا ہے انسائیڈ اس کے اور جو کہ سونی کا لینز ہے اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں اور سکرین ریفریش ریٹ کو آپ یہاں سے چینج کر بھی سکتے ہیں اگر آپ چاہیں یا تو آٹو کے اوپر یا سمارٹ کے اوپر رکھ سکتے ہیں جناب یہاں پر ہمیں دو سمس کارڈ کی سہولت مل رہی ہے اور اس کے ساتھ مائیکرو اسٹی کارڈ ہے میموری آپ اضافی اس میں ڈال سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ چیز ہے اور اندر جو ہے ہم کو لیٹس آپریٹنگ سسٹم مل رہا ہے انڈوریٹ ٹویلو اور 3.0 ریال می جو کہ ریال می کی طرف سے لیٹس او ایس ہے انٹر فیس کو اگر آپ دیکھیں تو کافی زیادہ ریال می کی کسٹمائزیشن آپ کو ملتی ہے جو کہ پہلے بھی فونز کے اندر ہم آلیڈی دیکھ چکے ہیں جو کہ کافی زیادہ آپٹمائز ہے سو چپ سٹ کی بات کروں اور باقی سپیکس کو دیکھوں تو یہاں پر مل رہا ہے کوال کام سناپ درکن چھے سو اسی جو کہ ایک انٹری لیول چپ سٹ ہے اس کے ساتھ آٹ جی بی ریم اور ایک سوٹھائیس جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے بیٹری جو ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا پانچزار ایمی ایج کی ہے اور تیتیس وارٹ کا فاس چارجنگ ہے سو میرے خیال میں چارجنگ جو ہے یہ تقریباً ایک گھنٹہ یا دس پندرہ منٹ کے اندر جو ہے وہ کر لے گا اپنی بیٹری کو فل اور کیونکہ چھے سو اسی چپ سٹ ہے اس کے اندر میں تو میرا خیال ہے کہ اس کی جو ڈرین پرفارمنس ہے وہ بہت زبردست آنی چاہیے کیونکہ اسی طرح کی پرفارمنس جو ہے وہ باقی فونز کے ساتھ میں لے چکا ہوں ریل می نائن آئی کے اندر میں مجھے یہی سیٹ اپ ملا تھا اور ڈرین پرفارمنس اور بیٹری چارجنگ جو ہے وہ کافی زبردست تھی شاومی می نوٹ 11 جو ہے اس کے اندر میں بھی تقریباً مجھے یہی چپ سٹ اور بیٹری ملی تھی اور اس میں بھی تقریباً ایک گھنٹہ اور 15-16 منٹ کے اندر بیٹری چارج ہو گئی تھی سو آئی تنگ یہ فون بھی جو ہے وہ کافی اچھی پرفارمنس دے گا بیٹری کے اندر میں اور یار سوپر ایمولیٹ سکرین ہے انڈسپلی فرنکٹ پرنٹ سکینر ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ کس طرح کی پرفارمنس ہے میرے خیال میں کافی ڈیسنٹ پرفارمنس ہے جیسے ہی میں تھا میں پریشن جو ہے ریجسر کرتا ہوں تو انلاک کر دیتا ہے تو کوئی ایسے پرابلم نہیں ہے سلائٹلی سا ہلکا سا مجھے فیل ہو رہا ہے لیکن یہ تو 680 چپسٹ کے ساتھ آپ کو اس طرح کی ایکسپیکٹ کرنی چاہیے یار اس پرائس کے اندر میں نوملی 50 میگا پکسل 64 میگا پکسل کے جو کیمرے ہیں جانا وہ ملتے ہیں ہم کو لیکن ریل می نائن کے اندر جو زبردست چیز مجھے مل رہی ہے وہ 108 میگا پکسل کا کیمرہ ہے جو کہ سامسنگ کا سنسر ہے اور اس کے ساتھ فرنٹ کے اوپر میں 16 میگا پکسل کا سونی کا سنسر ہے کیمرہ انٹرفیس کو اگر دیکھتا ہوں میں تو مجھ کو ویسے یویولی یہی انٹرفیس ریل می کے سارے فون کے اوپر نظر آتا ہے لیکن یہ کافی زیادہ اگر آپ ریل می کے فون استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ملے گی یہاں فوٹو موڈ ہے اس کے ساتھ میں 108 میگا پکسل کو علیدہ سے انہوں نے یہاں پر دے دیا ہے جس کے اوپر آپ اے آئی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں موڈ کے اوپر جائیں تو مزید آپ کو موڈ ملیں گے جس میں پرو موڈ ہے الٹرا میکرو موڈ ہے یہاں پر آپ کو فلم موڈ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے فلم موڈ جو ہے وہ نورمل ریل می کے فونز کے اندر میں اب ہم کو مل رہا ہے ریل می ایٹ سے دیکھنے کو ملا تھا پورٹریٹ کے اندر میں کچھ فلٹرز آپ کو ملتے ہیں اور اسی طرح سے آپ ویڈیو 1080p کی شوٹ کر سکتے ہیں اس میں الیکٹرونک سٹیبلیزیشن بھی ہے اس کے اندر اور نائٹ موڈ تو ہے ہی ہے تو یار سیلفی لے کر دیکھتے ہیں بھائی کس طرح کی سیلفی لیتا ہے یہ فون ابھی پتا چل جاتا ہے کچھ اور تصویریں لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہو جائے کہ 108 میگا پکسل سے جو ہے وہ کس طرح کی پکچر آئے گی ابھی آف کورس کیونکہ ڈی لائٹ ہے تو تصویر اچھی ہی آنی چاہیے سو دوستو کیسا لگا یہ فون آپ کو 108 میگا پکسل کیمرہ ریئر کے اوپر میں اور 16 میگا پکسل کیمرہ فرنٹ کے اوپر سیلفی کے لیے 5000 میچ بیٹری اور 33 وارٹ کا فاس چارجر اس پرائس میں یہ فون کیسا ہے آپ مجھ کو ضرور بتائیں یہ فون ابھی تو انبوکس کیا میں نے اس کا ریویو بھی انشاءاللہ میں جلدی لے کر آوں گا تو پھر دیکھیں بیٹری ریل میں کیسے گئی کیمرہ کیسے پرفارم کرتا ہے ڈے اور لائٹ کے اندر میں لیکن آپ مجھے اس ویڈیو کے مطالق ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ